اگر بچہ چھ مہینے کہے کپڑوں پر بشاپ کرتے پلیت ہو گئے کپڑے نماز نہیں ہوتی اگر میں نے عمرہ کیا تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے لیکن سارے سر سے کٹوائے تو ٹھیک ہو گیا صرف دو تین ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی کہ بال بھی کٹاؤ اور دم بھی ادا کرو شطرنج کھیلنا نجائز ہے بار لوگ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں بکھے حضور کے زمانے میں تو ڈاکے بھی ہوتے تھے کتل بھی ہوتے تھے لیے آدموں بھی جائے لوگ ہیں یہ جی بات ہے کہ حضور کے زمانے میں کھیلی جاتے تھی مقصد شطرنج کی بڑی پرانی تاریخ ہو گی نا بارہ اگر بسترے پر بچے نے پشاپ پکھانا کر دیا لازمی بات ہے کہ اس کو دھوئیں اگر وہ گدہ بھی ہے تب بھی دھوئیں اور دوب میں ڈال دیں اس لیے جس گھر میں بچے ہونا ان کے لیے خاص طور پر احتمام کیا جاتا ہے آج کل ٹیمپرز مل جاتے ہیں وہ بستر پر بچھا دیں تو بستر خراب نہیں ہو نماز کتنے سال کے بچے پر فرض ہے حضور نے فرمایا کہ آٹھ سال کے بچہ ہو تو اس کو کہو نماز پڑھے دس سال کہو نہ پڑھے تو پھر اس کو مارو بھی تھوڑا اگر بالے ہو جائے اب فرض فرافضیت تب ہوگی جب وہ بالے ہو جائے بالے ہونے کے کئی علامات ہیں یا اس کی مشے نکلائیں یا اس کو احتلام ہونا شروع ہو جائے یا زیر ناو بال آ جائے کئی علامات ہوتی اور ہر ملک میں بلوغت کی مدد جو ہے اس میں فرق ہے ٹھنڈے ملکوں میں دیر سے بالے ہوتا ہے گرم ملکوں میں جلدی بالے ہوتا ہے گرم ملکوں میں دglio گرم ملکوں میں دیوہ ملکوں میں دیوہ Мы کر چک нам بдеены ماں ڈیش بowinning آج بہتاز